اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو میں آپ کے لئے کر رہا ہوں یہ انتہائی سبق امروز ویڈیو ہے تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے تو فرینڈز کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات کی نفع اور ذاتی اغراض کو حاصل کرنے کی ہر سے عمل کرتے ہیں اور یہ عمل اللہ کی خاطر نہیں ہوتے اور ان عمل سے انسان خدا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اس لئے کہ یہ عمل ذات کی حقیقت کے راز کے مخالف ہیں کیونکہ ذات کی حقیقت کا راز یہ ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اسی کے فعل سے ہے اسی کی ملکیت ہے وہ اسی کی طرف منصوب ہے ایک عابد اس نیت سے بیس سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا کہ اسے ذاتی نفع ہو اور اللہ اس کی مراد پوری کرے اور وہ بڑی لجاجت کے ساتھ دعا مانگتا مگر اس کی کوئی مراد پوری نہ ہوتی اس پر وہ بہت حیران و پریشان ہو گیا اور خیال کرنے لگا کیا بات ہے کہ میں بیس سال سے دعا مانگ رہا ہوں اور اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا اور نہ ہی اس عبادت کی بودولت مجھ پر رحم کیا ہے اس پر اللہ تعالی نے اس پر رحمت فرمائی اور اسی وقت اس سے اپنے نفس اور اپنے افعال کی حقیقت کی معرفت عطا کی اس پر وہ کہنے لگا میں تو بے وکوف ہوں جب اللہ ہی میری ذات میرے افعال کو پیدا کرنے والا ہے اور اسی نے صحت اور اس مکام کو پیدا کیا جس میں میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور اسی نے اس پانی کو پیدا کیا جس سے میں وضو کرتا ہوں اور اس کپڑے کو پیدا کیا جس سے اپنے جسم کو ٹھامتا ہوں اور اسی نے اس وقت کو پیدا کیا جس میں میں اس کی عبادت کرتا ہوں تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس پر عجر کا مطالبہ کروں اور اس کی وجہ سے شکر و سنا کے استقاق دیتا ہوں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا خدا کی قسم میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا اور کیا تو کیا کیا کہ میرے اندر اللہ کے جو افعال جاری ہیں ان کو اللہ سے قطع کر کے اپنی طرف منصوب کر لیا ہے اور پھر اس پر سواب مانگنے لگ گیا ہوں یہاں تک کہ اب یہ بھی کہنے لگ گیا ہوں کہ میں بیس سال تک اس کے در پر کھڑا ہوں اور وہ مجھے کچھ نہیں دیتا یا اللہ میر توبہ یا اللہ میر توبہ غرض جب اس نے سچی توبہ کر لی تو اللہ نے اس پر کرم فرمایا کہ اس کی تمام عرضویں پوری کر دیں اور ساتھ ہی وہ مغفرت اور معرفت عطا کی جس کا مقابلہ نہ جنت کر سکتی ہے نہ کوئی اور چیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹسکیشن بروقت آپ کو مل سکے شکریہ